جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر زینہ جاگ اٹھا ہے میرے سجدوں کا مقادر زینہ جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر زینہ عزاداری سنت زینہ بے آلیہ سلام اللہ علیہ ہے جو چودہ سو سال سے جاری ہے عزاداری دراصل اس بہن کی امانت ہے جو بھائی کو مقتل میں بے کفن چھوڑ کر شام قید ہو کر چلی گئی یہ زینبی تحریک کا اثر ہے کہ آج ہر جاہ حسین حسین ہو رہی ہے اور لوگوں کی امام حسین سے محبت بقائے اسلام کی زمانت بن گئی ہے شکریہ کہنے کو آئی ہے تیرے در پر حسین لے کے ہمرا حسوالاک پیمبر زینہ یہی وجہ ہے کہ لوگ محسن انسانیت کو اپنے اپنے انداز میں خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں جس کا اظہار وہ آیام اعزا سمیت سارا سال کرتے ہیں اسی تسلسل میں لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اعزائے حسین منعقید کرتے ہیں اور حسین ابن علی کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں یومی اشورہ کے بعد لوگ دربارِ عالیہ زینب سلام علیہ بھکر کا روح کرتے ہیں تاکہ وہ اس بہن کو اس بھائی کا پرسہ دے سکیں جو مقتل میں بے کفن اور پیاسہ شہید ہو گیا یہاں پر بی بی زینب سلام علیہ کی نام سے ایک مقدس عمارت منصوب ہے جس کو پرسہ دینے کے لیے دس محرم کے بعد تمام چہلوم تک پورے پاکستان سے لوگ یہاں پرسہ دینے کے لیے آتے رہتے ہیں کسی بھائی کی شہادت کے بعد اس کی بہن کے پاس پرسہ دینے لوگ جاتے ہیں اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پورا ہی خاندانِ رسول قبلہ کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا جس کے لیے لوگ آہو بکا کرتے ہوئے یہاں کرماتمداری کرتے ہیں دعوں کو سلسلہ جاری رہتا ہے اور سب سے اہم بات جس میں کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ یہاں پر تمام بکھر کے مطابق مقاتب فکر کے لوگ یہاں پر ایز ایم بیز بان شرکت کرتے ہیں پورا شہر جو ہے خوش آمدیت کہہ رہا ہے ہرانے والوں کو اور کہتا رہے گا جس کے باعث اس شہر کا امن مضبوط ہوتا ہے اور انشاءاللہ قص زینب ہمیشہ امن کا پیغام دیتی رہے گی دربارِ آلیہ میں روحانی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہیں ماتمی سنگتیں نوحہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں تو کہیں آزاداروں کے عشق رواہ ہوتے ہیں یوں تو پالی ہے کئی حجتیں بی بی تو نے موجزہ سب سے بڑا ہے تیرا اکبر زینب دربارِ آلیہ زینب سلام علیہ کے راستے میں مومنین کے لیے جگہ جگہ سبیلوں کا احتمام کیا جاتا ہے اور آج بھی حسین ہر زندہ ضمیر کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور ہر باشعور حسین کی جانب آ رہا ہے سلیم اکدس ہوپ نیٹورک روند کر گزر دربارِ آلیہ تیرے در پر زینب زینب موسیقی